بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پاملے کو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اوورسی سیکٹر میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ڈیٹ کنال کا خوبصورت الٹرا لگزری موڈرن ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سروکیسٹر کے ویڈیو کائن لیے آپ اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلول پین اور انٹیری ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے درانی شیئر کریں گے اور سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کو ڈسکس کرتے چلیں تو ڈیٹ کنال اس گھر کا ایریا ہے 1.5 کنال اس گھر کا سائز ہے اور جو کہ لوکیٹیڈ ہے بہریہ ٹاؤن کے اوور سی سیکٹر میں بہت ہی پرائیم سیکٹر ہے اس کا جہاں پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے تمام کمیونٹی جو ہے وہ ایک کنال سے پلس کٹیگری کے جو ہے وہ یہاں پہ ہاؤسیز اور پلاڈ موجود ہیں گھر کے بلکل یہ بیسیکلی جو گھر ہے یہ نیکسٹ ٹو کارنر بنتا ہے رائی سائٹ پہ جو ہے وہ سٹریٹ موجود ہے جو کہ دو منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ گھر کی بیک سائٹ پہ سکول کو ایکسیس کرے گی اور گھر کے بلکل سامنے والی سائٹ پہ جو ہے وہ پارک موجود ہے فیملی پارک اویلیبل ہے وہ بھی میں آپ کو اوپر چل کے اس کا ٹور دوں گا ایک چیز اور ڈسکس کرتا چلوں گھر کے جو اس کے مین فیچر ہے فائف تو سکس بیٹروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گیا اس گھر میں ایلیویٹر موجود ہے گھر کے بیسمنٹ میں بڑے سائز کا پول ڈیزائن کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ گھر جو ہے وہ مین ڈبل روڈ ڈبل بولے وارڈ پہ لوکیٹیڈ ہے اس گھر کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کا ایکسٹرنل گرین ایریہ موجود ہے اور خوبصورت کار ریم پاویلیبل ہے جہاں پہ ایٹر ٹائم چار سے پانچ گاڑیاں ایٹر ٹائم آپ پورچ کے علاوہ باہر اس میں ریم پہ پار کر سکتے ہیں ایلیویشن کو اس کو ڈسکس کر لیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک میٹ فینش بھی جو ہے وہ اس کے ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے باقی کچھ پیچ پہ جو ہے وہ ٹریول ٹائم کی ماربل کی مدد سے اس کو کور کیا گیا ہے اور باقی پیچ کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیمونیم کی مدد سے جو ہے وہ اس کو بلیک میٹ فینش میں ڈیزائن کیا گیا ہے اب بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی جانب اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اکومیڈیشن کے ساتھ فردر اس کے انٹیریئر کی چیزیں بھی گائیڈ کرتا چلوں گا یہ پراپر آپ اس کی ایکسیس چیک کر سکتے ہیں مین ڈور ہے آٹومیٹک ڈیزائن کردہ اس کا خوبصورت ڈور ہے انٹر ہوتے ہیں ہم اس کے مین ڈور سے تو ہمیں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ اس کی بڑی ہیوچ پارکنگ سپیس مل رہی ہے جس کے گھر کے اندر بھی آپ جو ہے وہ چار سے پانچ گاڑیاں ایٹ ای ٹائم اس پورچ میں پارک کر سکتے ہیں والز کی بات کریں تو انٹرنل تھرو آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں والز پہ جو ہے وہ ٹریول ٹائن مابل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو رائٹ سائٹ پہ بھی جو ہے وہ انٹرنل گرین ایریا اس کا موجود ہے یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ سات سے آٹھ چیئر کی یہاں پہ سٹنگ آرام سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں والز پہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے یہ فرنٹ فساد کو جو ہے وہ پومیننٹ کر رہے ہیں یہ والی جو ونڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک میٹ فینش میں ڈیزائن کی گئی ہے گرانڈ فور پہ اور اوپر فرنٹ فرسٹ فور پہ بھی جو ہے وہ اس کو فرنٹ سائٹ پہ ڈیزائن کیا گیا ہے بہریہ ٹاؤن بائیلاس کے مطابق ایک کنال سا جو بڑا سائز ہے اس میں ڈیفینیٹلی تھری سائٹ اوپن گیلریز ہمیں ملیں گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ کی گیلری ہے یہ ایکسیس ہمیں نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ کو دے گا وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں گھر کے تمام مین ایریاز میں جو ہے وہ انورٹر انسٹال ہے یہ ہمیں بیسمنٹ کی طرف لے کے چلے گا جہاں پہ پول آویلیبل ہے اور اسی طرح میں آپ کو جو ہے وہ اس گھر کی لیفٹ سائٹ والی جو گیلری ہے اس کا بھی میں آپ کو ٹور دے دیتا ہوں جی واپس آ چکے ہیں مین پورچ والے ایریاز میں یہاں سے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جو اس کی لیفٹ سائٹ والی گیلری ہے اس کی جی یہاں سے ایکسیس ہے اور سرونٹ کوارٹر کو اوپر روف تاپ کو یہ سٹیرز پائنل سٹیرز یہاں پہ ڈیزائن کی گئے ہیں وہ ایکسیس کریں گی اور نیچے بیسمنٹ کی جو گیلری ہے وینٹیلیشن پرپس کے لیے جو ہے وہ اسے ڈیزائن کیا گیا اب چلیں گے گھر کے اندر اور اس کا باقی کا ڈیٹیل کا ہم ٹور کر لیتے ہیں ایکسیس کی بات کریں تو گھر کی یہ سامنے آپ مین ایکسیس چیک کر سکتے ہیں گراؤنڈ فور کی اور رائٹ سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم کا ایریا تمام ڈورس بلیک فنش میں ہائٹی ڈیزائن کیے گے آپ چیک کر سکتے ہیں انٹر ہوں گے سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ روم کو لے کے جی ڈرائنگ روم میں انٹر ہو چکے ہیں ویورس آپ کو انٹر ہوتے ساتھ ایک جو ہے وہ بلکی اور بڑے لگزری گھر کی جو ہے وہ آپ کو فیل اور وائر ملے گی اس ڈرائنگ روم اور ڈائنگ سپیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بائی چار کی بڑے سائز کی ٹائل کا استعمال کیا گیا تھرو آؤٹ خوبصورت فین پلس چینڈلر استعمال کیا گیا سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو ڈائنگ سپیس ہے وہ گر کے اندر سے بھی اس ایریا کو کنیک کیا گیا وینٹیلیشن وینڈو آپ چیک کر سکتے ہیں لیف سائٹ پہ بھی تین وینڈوز موجود ہیں اور سامنے والے اس ساتھ پہ بھی جو ہے وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ ڈیزائن کی گئے ہیں اور گر کے اندر سے بھی جو ہے وہ آپ باہر کا ویو لے سکتے ہیں سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں فیملی پارک جس کی میں نے آپ کو بات کی بلکل لیف سائٹ پہ لیکن چھت سے جا کے آپ کو روسٹ آف سے ٹور کراؤں گا تاکہ آپ کو کلیرلی جو ہے اس کا ایڈیا ہو سکے درائنگ روم اور درائنگ کی سپیس ہوگی ایکزٹ ہوتے ہیں تو اب مینڈوڑ سے ایکسیس لے لیتے ہیں جی ویوز مینڈوڑ سے ہم ایکسیس لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ لوبی ایریا مل رہا ہے جو کہ گر کی ڈیفرنٹ اکوموڈیشن کے ساتھ ہمیں یہ کنیک کرے گا اور سب سے اس گر کا جو خاص پارٹ ہے ویوز یہ ہائٹیڈ ایریا ہے جسے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ الیویٹ کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی گلاس ورک ہوا ہے اس ایریا کو خوبصورت بنانے کے لیے اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور ڈراب کیے گئے ہیں خوبصورت سینڈلر اس لوبی ایریا کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو لیوٹ سائٹ پہ ہمیں سٹیرز میر رہی ہیں جو ایکسیس دیں گی فسٹ فور کو یہ والی جو سٹیرز ہیں یہ ہمیں بیشمنٹ کی جانب لے کے چلیں گی اور سامنے گھر کی مین اکومڈیشن ہے اور رائٹ شیئر پہ بات کریں تو جس کا میں نے آپ کو بتایا الیویٹر کا یہ الیویٹر یہاں پہ موجود ہے جو کہ ہمیں بیشمنٹ گراؤن اور فسٹ فور تک جو ہے وہ ہمیں ایکسیس دے گا اس کو بھی ہم یوز کریں گے بعد میں سب سے پہلے ہم اس لوبی کو ہم نے کمپلیٹلی چیک کر لیا لوبی کے ساتھ یہاں پہ چھوٹا سا سٹور روم ہے وہ آپ چیک کر لیں جی ایک چیز میں نے میس کر دی آپ کو بتانا بھول گیا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس میں جو ہے وہ پاورڈر بات بھی موجود ہے اس کا میں آپ کو ٹور دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا پاورڈر بات خاصی بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں وال ہے کموڈ ہے اور وینٹی یہاں پہ اویلیبل ہے اور باقی ترور چیک کر سکتے ہیں ٹائل وال کھوائے اس واش لوم میں جی یہ ہو گیا ٹرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس واپس ہم آتے ہیں لوبی ایریا میں اور اب ہم چلتے ہیں گھر کی مین اکوموڈیشن کی جانب یہ مین اکوموڈیشن میں یہاں پہ پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور ڈیزائن کیا گیا اگر آپ کی گیسٹ وغیرہ موجود ہیں آپ انہیں علیہ در سے انٹرٹین کر سکتے ہیں اور گھر کو جو ہے وہ اس کے دروازے کو جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں اب مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی ڈبل ہائیٹ ٹی وی لاؤنچ پیس مل رہی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہمیں اس کا خوبصورت کچن مل رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈبل ہائیٹ ٹی جو ٹی وی لاؤنچ کی سپیس ہے اس کو وزٹ کریں گے اس کو وزٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں تو اس ٹی وی لاؤنچ میں بھی اس کے لیفٹ ٹی جو ہائیٹ ٹی گلاس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو اوٹ اسے ہائیٹ ٹی ڈرکھا گیا اس کا خوبصورت اوپر سے آپ سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ لیں اور بڑے سائز کے جو ہے وہ شینڈلر جو ہے وہ ڈراب کیے گئے ہیں اس ایریے کو مزید اہنس بنانے کے لیے نیچے بڑے سائز کی ٹائل ورک ہوئی ہے دو بے چار کا جو ہے وہ پیس استعمال کیا گیا ہے اس ایریے کو خوبصورت بنانے کے لیے سامنے چلیں گے تو ہم اس کا خوبصورت اوپن کچن دیکھ لیتے ہیں کچن کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ ڈیٹی کچن بھی اویلیبل ہے کچن کی اگر ہم بات کریں کاؤنٹر پر گینائٹ کا استعمال ہے بینر اویلیبل ہے بڑے سائز کا اس کے اوپر خوبصورت آپ رینج اوڈ چیک کر لیں اور سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو گلاسی فینش میں تمام اس سپیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنک ہے سنک کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ جو ہے وہ مایکرو ویو اوون اویلیبل ہے یہاں پہ آپ اس کا جو ہے وہ کراکری کبرز چیک کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ہم جانے سے پہلے بتاتی چلیں تو یہ سپیس جو ہے وہ پراپرلی ڈبل ڈور ریفیجیٹر کے لیے رکمنڈیڈ ہے اس کے بعد بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خاصہ بڑا کچن ہے درٹی کچن بھی کہہ سکتے ہیں گریزی کچن بھی کہہ سکتے ہیں خاصی بڑی سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ آپ سارا جو ورک آؤٹ ہے اس کچن کا وہ یہاں پہ کر سکیں سنک ہے کاؤنٹر پہ ماربل کا استعمال ہے اس میں بھی وینٹیلیشن وینڈو آویلیبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں روٹس آپ کی کچن میں سے کتنے خوبصورت جو ہے وہ آپ کو ویو مل رہا ہے گرین ویو اور جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بول ہونے یہ ایریا آپ کو بور نہیں ہونے دے گا یہ آپ چیک کر لیں برنر دیکھ لیں برنر بڑے سائز کا یہاں پہ اویلیبل ہے اوپر اس کا رینج اوڈ آ گیا ساتھ نے جو ہے وہ بیک سیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ سپیس اویلیبل ہے اور یہ دیفنیٹلی جو ہے وہ آپ اپنے کچن کی جو ہے وہ کروکری وغیرہ یا کچھ جو ہے وہ ایسے آئیٹمز جو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ان کو رڑ سکتے ہیں یہ سپیس ہوگی آپ کے کچن کی اب چلیں گے ہم مزید اس کے آگے تو یہ ہمیں بیڈروم کی لابی میری ہے جہاں پہ گرانڈ فروہ پہ ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ بیک اس کا آپ جو ہے وہ ایریا کہہ سکتے ہیں گیلری کہہ سکتے ہیں بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے سویمنگ پول اس گھر کی بیشمنٹ میں ڈیزائن کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست ایریا یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا بیک سائیڈ پہ آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہے ہوں گے بلکل بیک پہ جو ہے وہ سکول یہاں پہ آویلیبل ہے یہ اس کی گیلری ایریا ہے اسے جو ہے وہ آسٹرو لاف لگا کے یہاں پہ خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ سیٹنگ سپیس بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں والس پہ دیکھ سکتے ہیں تھرو اور راک وال کا استعمال کیا گیا اور بیک سائیڈ آپ اس کا ایلیویشن چیک کر سکتے ہیں ون پوائنٹ فائف کنال ڈیڑ کنال کا یہ گھر جو کہ موجود ہے بہریہ ٹاؤن کے پرائیم اوورسی سیکٹر میں اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے سیل کے لیے آسکنگ پرائیس جو اس گھر کی ہے وہ تیرہ کروڑ ہے تیرہ کروڑ میں جو یہ گھر موجود ہے اگر کوئی بھی کلائنٹ بائیر انٹرسٹیڈ ہے اس گھر کو بائیر کرنے میں تو وہ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بیٹروم فرسٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو بڑے سائز کی ونٹیلیشن ونڈو ملی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وال ہے ہائر کمپنی کا جو ہے وہ یہاں پہ ڈی سی انورٹر انسٹال کیا گیا اور نیچے جو ہے وہ میٹ فینش میں ٹائل پیٹرن میں استعمال کیا گیا بیٹروم کی خوبصورت واکنگ کلوجیٹ آگئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بڑا زبردست پیٹرن ہے اس کی واکنگ کلوجیٹ کا اور ساتھ میں اس کا روٹس اٹیچ واشنوم ہے جس میں ہم انٹر ہوں گے تو ہمیں جٹ بلیک کے نائٹ کی خوبصورت وینٹی مل رہی ہے سامنے اس کا کموڈ آگیا ہے اور رائٹ شیٹ پہ علیہ دہ سے پروپر کلوز شاور سپیس ڈیزائن کی گئے گلاس کے ساتھ باقی آپ ٹائل پیٹرن چیک کر سکتے ہیں جو کہ اس کے واشنوم میں یوز ہوئے ہیں دورز کمپریلی ہائی ٹیڈ ہیں اس بیٹروم کے ٹوئر کے بات اس کے اپوزیٹ اس کا سیکنڈ بیٹروم ہے اس کے جانب چلیں گے جی بلکل اس کے اپوزیٹ اس کا سیکنڈ بیٹروم آگیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی بڑے سائز کی وینٹیلیشن منڈو دونوں طرف ہیں لیفٹ سائٹ پہ بھی موجود ہے اور سامنے بھی موجود ہے سیم پیٹرن ہے اسی بیٹروم کا بھی جو کہ ہم نے پہلے ٹور کیا اس میں بڑے سائز کی واکنگ کلوزٹ ہمیں مل رہی ہیں اور واشنوم بھی جو ہے وہ اس میں بڑے سائز کا ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وال ہے کموٹ کنسیل واتر ٹائنگ کے ساتھ خوبصورت وینٹیز کی موجود ہے اور بڑی سپیس کے ساتھ کنسیل فٹنگ کے ساتھ اس کا شونگور ایریا آگیا ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم چلیں گے اس کے بیسمنٹ کی جانب بیسمنٹ کا ٹور کریں گے جی ورس لیفٹ سے ایکسیس لیتے ہیں اور ہم بیسمنٹ کا جو سٹیرز کا ایریا ہے اس میں جو ہے وہ ہم واپسی ٹائم سٹیرز سے ایکسیس لیں گے جی لیفٹ اوپن ہو چکی ہے انٹر ہوتے ہیں لیفٹ میں تو ہم اس کو کر رہتے ہیں کلوس بیسمنٹ فور پہ ہم مووو ہوتے ہیں ایلیویٹر اس سٹیٹ کنال کے گھر میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور سویمینگ پول کو ہم جو ہے وہ ٹور کرنے جا رہے ہیں اس ٹرم ہم گراؤن فور پہ تھے جی اس کا بیسمنٹ آگے ویٹنگ فار اوپننگ ڈور جی اوپن کر چکے ہیں اور دور اوپن ہو چکے ہیں تو لیفٹ فیڈ والی سپیس چیک کر سکتے ہیں جو کہ ہم گراؤن فور سے سٹیرز ایکسیس لے کے نیچے آتے ہیں خاصی بڑی سپیس ہے یہ بھی آپ اس سیریے کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس وال کو جو ہے وہ خوبصورت سیڈی پینٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ مین ڈور اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ سٹور روم کی سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گیا ہے ایک سٹور روم یہاں پہ اویلیبل ہے جی اس مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو مزید یہ لاو بی ایریا ہمیں ایکسیس کر رہا ہے آگے اس کے خوبصورت پول ایریا میں اس سے پہلے ایک یہاں پہ ٹی وی لاؤنج سپیس اویلیبل ہے فارمل سیٹنگ کے لیے اپنی فیملی میمبر کی گیدنگ کے ساتھ اس کا ٹور ہم بعد میں کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم اس خوبصورت پول کے ایریا کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور بڑے سائز کا جو ہے وہ یہاں پہ سویمنگ پول ڈیزائن کیا گیا جس میں آپ کے فیملی میمبر ایزیلی جو ہے وہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں بات کریں سائیڈ والز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ جو ہے وہ ٹریول ٹائن ماربل کا استعمال کیا گیا ہاف پورشن اس کا کلوز کورڈ رکھا گیا اور ہاف پورشن جو ہے وہ اس کا اوپنڈ ہے یہ ویورز اس سائیڈ پہ گیلری ایریا آگیا ہے جو کہ میں نے آپ کو اوپر سے بھی ٹور کروایا تھا سپائنل سٹیرز موجود ہیں اس سائیڈ سے بھی الہیدہ سے آپ باہر سے ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بھی اوپشن اویلیبل ہے اب ہم چلتے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں تو آئی تھنگ یہاں پہ بھی ایک سیرونٹ کوارٹر موجود ہے سوری یہ ہیٹنگ کولنگ سسٹم اور پانی کا جو ہے وہ اخراج اور اندراج کا جو سسٹم ہے وارٹر پارمس یہاں پہ اویلیبل ہے اس پول کے اور اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں یہ گیلری ایریا یہاں پہ یہ اس کا کوارٹر آگیا یہاں پہ پراپر ابھی سٹور روم ڈیزائن ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا واش روم ہے باہر جو ہے وہ کاؤنٹر ڈیزائن ہوا ہے کچن پرپرس کے لیے آپ اس پیس کو یوز کر سکتے ہیں ایک سرونٹ کوارٹر یہاں پہ ہو گیا جی پول کا ایریا آپ نے ٹور کیا ہے میں دوسرا ایریا بھی آپ کو چیک کروا جاتا ہوں اور آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں وودن ٹیکچر میں ڈیزائن ہوا ہے اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے جو کہ آپ ڈیریکٹلی یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں باہر پورچ کی سپیس میں جی تو ویورس اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو یہاں پہ فارمل سیٹنگ کے لیے ٹیوی لاؤنچ ہے اسے ہم ٹور کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کا خوبصورت ایریا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انورٹر یہاں پہ موجود ہے ساتھ میں اس کا اٹیچ واشلوم آگیا یہ میڈیا وال ہے ایلی ڈی یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں جی اس یہ ہو گیا آرموسٹ بیسمنٹ کمپلیٹ اب ہم چلیں گے اس کے فرس فرور کی جانب اور فرس فرور پہ جو اکومیڈیشن موجود ہے اس کو ٹور کر لیتے ہیں جی اب ہم سٹیر سے ایکسس لیتے ہیں اب ہم جو ہے وہ لیفٹ سے ایکسس نہیں لیتے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی لابی ایریے کا بھی آئیڈیا ہو سکے سٹیرز پہ کمپلیٹلی جیٹ بیک گری نائٹ ہے اور ریلنگ کے لیے جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کا استعمال ہوا ہوگا ہے اوپر آ چکے ہیں گراون فور پہ باہر پوچ کی سپیس آپ دیکھ لیں اور اب ہم فرس فرور کی جانب چلیں گے جو ہے جو اوپر فرس نور پہ ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ٹیرس کو دیکھ لیتے ہیں خاصی بڑی سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے بھی آپ اس کی ایکسس دیکھ سکتے ہیں جی اب ہم موجود ہیں اس لابی ایریہ میں میرے رائیڈ سائٹ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایک بیڈروم یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ جو ہے سپیس ڈیزائن کی گیا آپ اسے پریئر روم بھی بنا سکتے ہیں سٹیڈی روم بھی تو سب سے پہلے ہم اس بیڈروم کو ٹور کرتے ہیں پیٹ فرسٹ واکنگ کلوزٹ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ رائیڈ سائٹ پہ وینٹیلیشن مینڈو اٹیچ واش روم سامنے آپ اس کی علیلہ سے شاور سپیس دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ اس کی خوبصورت وینٹی آگئے یہ ماسٹر بیڈروم ہے فرسٹ لور پہ ایک بیڈروم کی اکومیڈیشن کمپلیٹ ہوگی اب ہم چلتے ہیں آگے تو ہم اس کا جو ہے وہ پریئر روم اور سٹڈی ایریا دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی انورٹر اویلیبل ہے خاصی بڑی سپیس ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں تو الیویٹر ہمارے رائیڈ سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں فردر آگے چل کے ہمیں مل رہی ہے تو لیفٹ سائٹ پہ اس کا خوبصورہ ٹی وی لاؤنچ یہاں پہ آگے ساتھ میں آگے چلیں گے تو کلوز کچن کچن میں آپ دیکھ لیں کاؤنٹر پہ ماربل کا استعمال ہے وینٹیلیشن منڈو سنک اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ برنر آویلیبل ہے سمال ڈزائن جو ہے وہ کچن آئیڈیا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کے دوسری سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ یہ اس کا ڈبل ہائٹیڈ ایریا ہے ریلنگ یہاں پہ ٹیمپر گلاس کی استعمال کی گئی ہے اور نیچے جو ویو ہے اس کے ٹی وی لاؤنچ کا وہ آپ لے سکتے ہیں آگے بیڈرومز کی لابی ایریا آگے مزید آگے چلتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ہمیں بیڈرومز سیکنڈ مل رہا ہے فرسٹ سور کا ہم نے آر ایڈی ٹور کر لیے یہ اس کا ڈبل ہائٹ سیکنڈ ہے واکنگ کلوزٹ اٹیچ واشنو لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم اس کے فرسٹ فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی بڑی سپیس کے ساتھ اس بیڈروم کو ڈیزائن کیا گیا اور اس بیڈروم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بیک شائٹ پہ جو ہے وہ یہ پلوٹ آویلیبل ہے جو ساتھ والا گھر ہے انہوں نے اس کو لان پرپس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تو آپ ایک گرین بیو بھی لے سکتے ہیں اور سامنے بیک شائٹ پہ آپ کو میں نے سکول کا بتایا وہ اپشن آپ چیک کر سکتے ہیں اور سامنے چلتے ہیں تو واکنگ کلوزٹ آجیں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ڈیز واش روم جی تو اس تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فس روکر ٹور کمپیٹ ہو گئے ٹوٹل فائف بیڈروم یہ ہاؤس بنتا ہے آپ کو بتایا کہ یہ گھر ڈیٹ کنال اس گھر کا سائز اور لوکیشن بحریہ ٹاؤن راول پینڈی اوورسیز سیکٹر ہے آسکنگ پرائز میں نے آپ کو بتا دی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تیرہ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں اور بات کریں ویڈرس اس کے روف ٹاپ کی تو روف ٹاپ پر وہ چپس کا استعمال کیا گیا اور ایک سیونڈ پوارٹر روف ٹاپ پر بھی موجود ہے اس گھر میں ہمیں دو سیونڈ پوارٹر کی جو ہے وہ آپشن مل رہی ہے تو امید کرتا ہوں جو اس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پرینٹلی آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس فیڈی تک لی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ